پیاری تصویریں لگی ہوئی ہیں یہ ساری ٹرافیاں ان کو ملی ہوئی ہیں ساف ستھرا مغول ہے گھوڑا ٹانگ تو نہیں مار دے گا پیارے پیارے گھوڑے ہیں آپ کو میں ایک گھوڑا دکھاتا ہوں محبوب گھوڑا جس کے اوپر محمد لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے یہ تلمرگ باہر آ رہا ہے یہ دیکھیں السلام علیکم ویوورز امید کرتا ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے میں ہوں اکرین بللوچ آپ کے لئے لائے ہوں اور ایڈر ویلوگ جا رہا ہوں اسکر سلطان کے دیرے پہ آئیے تو چلتے ہیں آئیے چلتے ہیں میں بائک پہ بیٹھ چکا ہوں بائک بھی سٹارٹ ہو گئی ہے چلتے ہیں دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا یہیں باہر سے بند کر دیتا ہوں دروازہ ہاں جی تو لروازہ بند کر چکا ہوں ہاں جی تو ہم اسکر سلطان کے دیرے پہ پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ سے ان کا ایک کمرہ آپ کو ویزٹ کروا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری تصویریں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ ٹرافی کتنی پیاری ٹرافی ہے ماشاءاللہ سے یہ چیمپئنز بنے تھے سیکنڈ پوزیشن انہوں نے حاصل کی تھی گھر سواری میں اور یہ ٹرافیاں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ٹرافیاں یہ ساری ٹرافیاں ان کو ملی گئی ہیں یہ دیکھیں یہ شریف سلطان کی تصویر تو آئیے اب آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں اور آپ کو اور جگہیں ویزٹ کرواتے ہیں یہ بھائی میرے ساتھ ہیں جو اس جگہ کا مجھے ویزٹ کروا رہے ہیں ان کی بڑی مہربانی جو میرے ساتھ ساتھ چار رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے اسکر سلطان کے مزار بھی اسی دروار کے اندر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنا پیارہ بنایا ہوا ہے پہ انہوں نے ماشاءاللہ سے گھوڑے بھی رکھو ہیں یہاں پہ چھوٹا سا چڑیہ گھر بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں آپ کو چڑیہ گھر اور گھوڑے بھی ویزٹ کرواتا ہوں میں دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیاری جگہ بھی بنائی ہوئی ہے ساف ستھرا محول ہے گھوڑوں کی طرف لے کے جاتا ہوں اور چڑیہ گھر دکھاتا ہوں گھوڑوں والی سائٹ پہ لے کے جا رہا ہوں یہ بھائی میرے ساتھ ہیں آپ ان بھائی کو بھی دیکھ سکتے ہیں میں ان کا ایک بار پھر شکریہ دا کروں گا جو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تاکہ مجھے کوئی بھی روک نہ سکے ویڈیو بنانے کے لیے ماشاءاللہ سے اسلام علیکم اجن کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ سارے ماشاءاللہ سے کتنے گھوڑے ہیں یہاں پہ تقریباً اٹھارہ اٹھارہ مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کوئی گھوڑا ٹان تو نہیں مار دے گا پیارے پیارے گھوڑے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کو میں ایک گھوڑا دکھاتا ہوں میں بھوک گھوڑا جس کے اوپر محمد لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ محمد لکھا ہوا ہے آپ لازمی کمر سیکشن میں ماشاءاللہ ضرور بول دیئے ہی کا یہ گھوڑا کچھ خاص ہی ہے کیونکہ محمد لکھا ہوا ہے ان کا نام ہے محبوب آگے لے کے جاتا ہوں جس کو پچھے لگے کمر سیکشن میں لازمی بتائیے سبسکرائب کرنا مطبولیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مطبولیے گا تو بھائی ایک بات بتا رہے ہیں جی بھائی جن کیا کہہ رہے تھے آپ یہ والے جو ہیں سبزادہ صلطان محمد علی صاحب جی جی میں سبزادہ صاحب کو دکھاتا ہوں یہ یہاں کے گردی نشین ہیں سبزادہ صلطان محمد علی صاحب ہیں گھڑ سواری بھی کرتے ہیں انہوں نے سلطان جی پریلی میں بھی یہ حصہ لیتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ انہوں نے بہت سی ریلیوں میں فرس پوزیشن بھی حاصل کی ہے اور اب یہ سعود فریقہ میں بھی گئے تھے وہاں پہ انہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی یہاں جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں وہاں ان کی تصویر لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ یہاں کے گردی نشین ہیں چار سو گھوڑا تھا تو گرمی کی وجہ سے انہوں نے گھوڑوں کو پہاڑی علاقوں میں پھیج دیا ہے اچھالی میں بھی ان کا ڈیرہ ہے چوڑیا گھر چوڑیا گھر پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہیرن کا بچہ کے ساتھ یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنے پیارے پیارے ہیرن ہیں ساتھ ایک اتنا پیارا خوبصورت ہیرن نظر آیا ہے مجھے اور اس کا بچہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہیرن ہے اور یہاں میں آپ کو ایک شیط المرگ دکھاتا ہوں پتہ نہیں آتے بھی ہیں کہ نہیں وہ آ رہا ہے باہر ایک تو آ رہا ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شیط المرگ باہر آ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا شیط المرگ ماشاءاللہ سے اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر ایک انسان بیٹھ سکتا ہے یہ لوگ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور یہ ریگستان میں بھاگتے بھی ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیاری پیاری بڑھے ہیں ایک بندر چپ چاپ بیٹھا ہے آپ کو مہور دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھائی ان کی جگہیں تھنڈی کر رہے ہیں سب پرندوں کو رخوالی کے ایک ایک بندہ رکھا ہوتا ہے یہ کبوتر ہیں تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ شیر اثر کے ٹائم باہر آتا ہے کیونکہ سامنے دوب بھی ہے گرمی بھی ہے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور گھوڑے پہ یہاں پہ آتے ہیں گھڑ سواری بھی کرتے ہیں اور سامنے میں یہ آپ کو گرونڈ کا وزر کروا سکتا ہوں جیسے سٹریڈیم نہیں بنا ہوتا سٹریہ بنا ہوتا ہے درمیان میں پیچھ بنی ہویا اور اس سامنے آپ کو میں دکھاؤں تو دارالعلوم غوثیہ عزیزی انوار حق بہو سلطان تو یہ مدرسہ ہے وہاں پہ دور دراز سے بچے آتے ہیں وہاں پہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کی زندگیہ گزر جاتی ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں اور یہاں سے کچھ پا کر ہی جاتے ہیں خالی ہاتھ نہیں جاتے آئیے اب آپ واپس چلتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت پیار ہے ماشاءاللہ ہاں جی تو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے عزیزیل سلطان کے دیرے پہ کتنی صفائی آپ کو اگر ان کے گھوڑے اور چڑی اگر اچھا لگا ہو تو لازمی کمن سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور خاص کر سبسکرائب کرنا مت بولے گا اور ڈل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا آپ کو ملتے ہیں نیسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ